ڈیر اسٹوڈنٹس آج کے اس اپیسوڈ کی شروعات ہوگی ایک خوشخبری سے کئی سارے اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلے بی پی ایسی یعنی 64 بی پی ایسی کی ویکنسی کب تک آئے گی کیا یہ اس سال آئے گی یا پھر اب اگلے سال ہی اس کے درشن ہوں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے ہو سکتا ہے کہ 2018 میں ہی یعنی اسی سال 64 بی پی ایسی کی ویکنسی پبلک ڈومین میں آ جائے چونکہ سرکاری اس طرح پر حلچلوں سے یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ الگ الگ ویبھاگوں سے سیٹوں کی سنکھیا کے بارے میں جانکاری مانگی گئی ہے اور یہ حلچل تب ہی ہوتا ہے جب سرکار نئی ویکنسی جاری کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار رہیں کہ اگزام آپ کو بہت جلد ایک اور دینا پڑے حالکہ میری شب کام نہیں یہ ہے کہ آپ 63 بی پی ایسی میں ہی اچھا کریں اور آگے کی نوبت ہی نہ آئے اب بات اس ٹیسٹ کی جو پچھلے دنوں آج جت ہوئی پریکٹیس سیٹ جو 63 بی پی سیکھ لیے ہم لوگوں نے پریکٹیس سیٹ آج جت کیا تھا جو 6 بھاگوں میں آج جت ہوا اس میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اسکور سیف تھا اس سیٹ میں کیا کٹ آف مانا جائے تو میرا مانا ہے کہ 110 جنہوں نے سکور کیا ہے اس 150 پرشنوں کے سیٹ میں ان کی تیاری بہت اچھی ہے حالکہ تھوڑے بہت جنہوں نے کم بھی سکور کیا ہیں ان کے لیے بھی سمبھاونائیں یا دروازیں کھلے ہیں بند نہیں ہیں چونکہ اس طرح کے سیٹس اگر 2-4-5 چلتے تب صحیح صحیح آقلن ہو پاتا پھر بھی میں نے اس سیٹ میں 110 کا کٹ آف رکھا تھا اب باتیں اس ٹیسٹ کی جو ایک جولائی کو آئی جیس ہونے والا ہے یعنی 63 بپ ایسی پی ٹی آپ سبوں نے بڑی اچھی تیاریاں کیے لیکن کچھ باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور وہاں پر سافدھان بھی آپ کو رہنا چاہیے کیا آپ نے سوچا کہ بپ ایسی کے 150 پرشنوں کے جنرل سٹیڈیز جی کے جی ایس کے پیپر میں کون سا سیکشن ایسا ہے جس سے پرائے ہیں آپ کو ٹیخ کوششن ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کون سا ایسا سیکشن ہے جس سے آپ کو پرائے آسان کوششن بننے والی کوششن دیکھنے کو ملیں گے تو یہ سیکشن میرے ہساب سے ایکونیمی کا کوششن ہے جو پرائے اس سے کوششن Dan دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں دس بارے چودہ بارے سے تیرے کوششن maintenant آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں سات آٹھ پرشن کافی ٹیخ ہو سکتے ہیں اور پرائے ہوتے بھی ہیں دوسرا سیکشن ہے بیہار کا اسپیشل بیہار سے پرشن لگ بگ 50% جو کوششنز ہوتے ہیں لگ بگ 18-20 پرشن آپ کو آ سکتے ہیں بیہار سے اس میں آپ کو 50% لگ بگ کوششنز کافی گوڑ ہوتے ہیں اور یہ تنگ کرنے والے ہو سکتے ہیں تو اگر اس چھتر سے ان دونوں چھتر سے کچھ پرشن آپ کے نام بھی بنے تو آپ کو چنتت نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ سیکشن تھوڑا ٹاف ہوتا ہے دوسری طرف کچھ ویسے سیکشنز ہیں جس میں پرشن پرائے بننے والے ہوتے ہیں جیسے ہسٹری ہسٹری سے لگ بگ 30-32 پرشن ایسے ہوتے ہیں جو ہسٹری سے کیولاتے ہیں اور اس میں پرشن بننے والے ہوتے ہیں تو آپ کو دو چار پرشن چھوڑ کر ادھکتر پرشنوں کو اس میں صحیح صحیح حل کرنا چاہیے دوسری طرف ہے جیوگرپی بھوگول کے پرشن بھی بننے والے ہوتے ہیں اس کے پرشن ایک دو اگر پرشن چھوڑ دیں تو آدھکتر بننے والے ہوتے ہیں اس سیکشن سے آپ کو صحیح صحیح پرشنوں کو حل کرنا چاہیے انڈین پولیٹی میں 50-50% کا ماملہ ہے اس چھتر سے بھی پرشن پرائے ہیں بننے والے ہوتے ہیں بنتے ہیں لیکن یہ ای اوپشن والے پرشن ہو سکتے ہیں چونکہ اس میں لوجیکل پرشن مور دن ون سٹیٹمنٹ بیسٹ پرشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہ سیکشن لمبے لمبے کتھنو والا سیکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ای اوپشن بھی آنے کی سمبھاونا رہتی ہے تو یہاں پر آپ کو سجگ رہنا چاہیے چوتھا سائنس کا سیکشن ہے سائنس کے سیکشن سے پرشن بننے والے ہوتے ہیں خاص کر ریلوے بینکنگی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سیکشن کافی پروڈکٹیو ہے اس سے آپ کو پرشن بنانے چاہیے اس میں بھی آپ کو لگ بگ سولے سے اٹھارے پرشن دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں سے بھی آپ کو پرشن کو بنانا ہے اب بات آتی ہے کرنٹ ایفیرز کی تو کرنٹ ایفیرز پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ سبوں کی تیاری اچھی ہے حالانکہ اس پر کرنٹ ایفیرز سے سمبندت ہم نے بہت سارا اپیسوڈ ڈالا ہے بہت ایکسٹینسیو میٹریل ڈالا ہوا ہے اور آپ کے کمنٹس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہے لیکن کافی لوگوں نے اس میں چنتہ بھی جت آئی تھی کہ کیا پڑھیں کس بک سے پڑھیں تو وہاں پر سوچنے والی بات ہو جاتی ہے اس سیکشن سے پرشن بننے والے ہوتے ہیں آپ کو اس سے لگ بگ پچیس چوبیس پچیس پرشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس چطر سے بھی آپ کو پرشنوں کو بنانا چاہیے یہ بننے والے پرشن ہوتے ہیں زیادہ پرشن چھوٹے نہ اب بات آتی ہے میتھمیٹکس کی تو میتھمیٹکس کے کوشنز دس بلکل بندے ہوئے پرشنے ہیں ہر سال آتے ہیں اور اس میں کچھ ریزننگ اور کچھ میتھمیٹکس کے پرشن ہوتے ہیں لیکن چنتہیں تب بڑھ جاتی ہیں جب اس میں ویسے چھات چھاترہ ہیں جو میتھمیٹکس میں بلکل کمزور ہیں ان سے پرشن نہیں بنتے ہیں تب یہاں پر وہ کیا کریں تو یہاں پر میرا ایک سیجیشن ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے کام کا ہو اور وہ یہ کہ اس میں آپ کو اگر بلکل آپ میتھمیٹکس کے پرشن ریزننگ کے پرشن نہیں بنا پاتے تو آپ کو ایک پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اے سی ڈی بی ای الگ الگ آنسر مارے آپ ایک پیٹرن کو فالو کریں مطلب تین تین کا پیٹرن بنا لیں پہلا تین پرشن بی 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 اگلا تین پرشن سی 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 پھر اگلا چار پرشن آپ اے 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 مار سکتے ہیں مطلب ایک پیٹرن کو آپ فالو کریں تین چار پرشن ایک ہی کو ماریں ایک ہی آپشن کو آپ تین چار پرشن ماریں اس میں آپ رنگیں چونکہ اگر اس پیٹرن کو آپ فالو نہیں کریں گے تو سکیٹرڈ فارم میں ہو سکتا ہے آپ بھی مارے آنسر سی ہے آپ سی مارے آنسر ڈی ہے تو یہ کافی دویدہ جنک ہو سکتا ہے میرے حساب سے آپ کو ایک پیٹرن فالو کرنا چاہیے یہ پیٹرن کچھ بھی ہو سکتا ہے اے 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 بی 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 آپ تین تین کا پیٹرن بنا لیں یا پھر چار چار کا پیٹرن بنا لیں آپ ایک پیٹرن پر ان مائتمیٹکس کے پرشنوں کو حل کر سکتے ہیں ان کے لیے جن کے لیے مائتمیٹکس بہت ٹیف ہے اور ایک بھی پرشن نہیں بن پاتا ویسے چھاتر جو ان پرشنوں کو بناتے ہیں یا ریلوی بینکنگ کے تیاری کر رہے ہیں وہ تو کافی سارے پرشن اس میں پانچ سات پرشن بنا سکتے ہیں اس مائتمیٹکس کے سیکشن سے بھی ایسے پرشن آتے ہیں جو بننے والے ہوتے ہیں چار پانچ پرشن تو بلکل بن سکتے ہیں تو یہ سارا ایک پرموٹیشن کمبینیشن ہے کہیں پر انداز ہے لہا کر آپ کو اس ایکزام کی تیاری کو انتیم روپ دینا ہے آپ کو ایکزام میں بیٹھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک دن ملے گا دو گھنٹے کا اور اس میں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے ایک اور بات پانچ میں آپشن کا ایک مہتپون سیکشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمبھب ہے کہ اس بار بھی پانچ میں آپشن ہو اور یہ پانچ میں آپشن کافی پریشان والا ہو سکتا ہے چونکہ اس میں آپ کو ہر پرشن میں چھے سے آٹھ سیکنڈ یہ پانچوں آپشن کھائی گا ہر پرشن میں آپ کو یہ سوچ کر سوچنا ہوگا کہ کہیں پانچوں آپشن تو آنسر نہیں ہے تو یہ ہر پرشن میں چھے سے آٹھ سیکنڈ الگ سے آپ کا لے گا تو یہاں پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ای اپشن والے پرشن کس طرح سے آپ کو حل کرنے ہیں پچھلی سال لگ بگ سات پرشن سات سے آٹھ پرشن ای اپشن والے تھے اس بار بھی اگر ایو آپشن والے پرشن آئے تو اسی طرح سے آٹھ سے دس پرشن تک ایو آپشن والے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بالکل سجگ رہ کے ہر پرشن کو پڑھ کر اتمنان سے بڑیاں سے اور ایک اور بات اگر کسی پرشن پر آپ اٹک گئے 50-50 ہو گیا دو آپشن پر آپ آگئے سی یا ڈی میں سے کوئی آنسر ہے تو وہاں پر دویدہ جنہ کے سیتی اتپن ہو جاتی ہے آپ کافی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیا کریں اس میں سے دو میں سے کوئی ایک ہے تو آپ وہاں پر اس پرشن کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں اور لوٹ کر آئے پھر سے اور تب دوبارے اس سے بنائیں میرا پورا اس میں انمان ہے کہ یہ پرشن تبا بکا صحیح ہو سکتا ہے چونکہ ہوتا کیا کہ آپ کہیں پر اٹک جاتے ہیں بلڈ کا ایک کلوٹ بن جاتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے اور جب آپ لوٹ کر آتے ہیں تو وہ کلوٹ ہڑ چکا ہوتا ہے اور آپ کا نرف جو ہے آپ کی تنتری کا کوشک آئے ہیں پھر کام کرنے لگتی ہیں تو اس طرح کے ویسے پرشن پر جس پر آپ اٹک جائیں آپ اسے بغل میں ایک لائن مارک کر ڈاؤٹ مارک کر یہ ایک سائن دے دیں کہ یہ پرشن میں نے نہیں بنایا ہے اور لوٹ کر پانچ دس منٹ کے بعد آ کر پھر سے بنائیں تب یہ صحیح ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ آنے والے اگزام کو اپنا بیسٹ دینے کا پریاز کریں ایک دن آپ کو مل رہا ہے کچھ گھنٹے کے لیے آفیسر بننے کا ایک پڑا موقع آپ کے ہاتھ لگا ہے اسے آپ جانے نہ دیں بیسٹ آف لکھ آپ کے اس اگزام کے لیے میری پوری آشاہ ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دے کر آئیں گے اور ایک سیٹ اپنے لیے ضرور ڈیفنیٹلی ریزرف کریں گے خاص کر ویسے اسٹوینٹس جن کے لیے اس بار ایک نوکری لینا نہائی تھی ضروری ہے اپنے دھیان رکھیں اپنے کنسنٹریشن کو کنسولیٹیٹڈ رکھیں بنا کر رکھیں اپنا نیانترن مجھے اجازت دیں تیک کیا